اسلام علیکم لوگ ورز کیسے ہیں آپ سب میلے ہر وافیت چھنگیے ویلکم بیک پر مال چانل بیڈا فیمی تو ویورز آج جب میں اپنے بارڈز روم میں آئی تو مجھے بہت سارا سمیل آ رہی سی اور جب میں نے چیک کیا کہ سمیل کہاں سے آ رہی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سمیل جہاں سے آ رہی ہے ان کی ٹریس اتنی زیادہ گلدی ہو رہی ہے اور اوپر سے انہوں نے اس کے اوپر پانی گھرایا دانا اور پانی مکس ہو کے بہت ہی عجیب سے سمیل کر رہے ہیں جلدی سے ان دونوں ٹریس کم صاف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ یہ دانا انہوں نے گھرایا ہوا تھا ٹری میں اور یہ دوسری ٹری ہے اور جب میں یہاں پر ٹریس ساف کرتے تو مانور بھی آگی ٹریس ساف کرنے اور پھر میں نے سیرور جاوہ کی ٹری دیکھی جو بہت گندی تھی تو اب ہم جاواز کی ٹری کو بھی ہم ساف کر لیتے ہیں ان کی ٹری میں بھی پانی گیرا ہوئے بہت زیادہ یہ دیکھیں میں نے اس کی ٹریس ساف کر لیا ہے پھر بھی اس کے اندر اتما پانی ہے اس پانی کو گرا دیتے ہیں کیونکہ بعد میں تو ہم نے ساف کرنا ہی نہیں ہے ٹریس ساف کر لیا اور اب ہم یہاں پہ سفائی بھی کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ پانی گیرا دیا اور اب میں یہاں کی سفائی کروں گی اور میں نے یہاں پہ وائپر لگا لیا اور ویورڈ یہ ہمارا جو بلو فشری ہے نا اوپر سے جو دانی کے اوپر سے ہی دو لگے ہوتے ہیں گرتے اور یہ اپنے پاس جہاں پہ اکھٹے کر لیتے ہیں اس نے اپنا بھی ایسے اتا رہا ہوا ہے اور اوپر وہ لوگا گرتے تو ادھر پہ رکھ لیں بس یہ اکھٹا رہتا ہے یہ بچارہ بلو فشری اکیلہ ہے تو ہم اس کے ساتھ کا ایک اور برڈ لے کے آئیں گے یہ ہماری سلور جاما کا پانی گیرا ہوا ہے اور اب ہم اس کے اندر نیا پانی ڈال دیتے ہیں آپ سب ہمارے ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں لائک بھی کر دیتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو فولو اینڈ سبکرائب نہیں کرتے تو پلیز پلیز ہمارے چینل کو فولو اینڈ سبکرائب بھی کر دیجئے اور ہمارے لاؤ بارڈ اینڈ بجری کر کے دانے کے باپسز بھی کھالی ہو گئی تھے تو اب ہم ان میں دانا سبھر رہے ہیں اور اسی طرح ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے گا اور ہمارے یوٹیل چینل کو بھی سبکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن کو بھی کلی کر دیجئے گا اور ہمارے ٹکٹوک آئے بھی لینے cit